گروہ رو پیاری سا سنگجی واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح سب تو پہلا ساڑھے انہی میں سیشن دے جڑے ویدیارتی نے جڑے کورس کر چکے نے اور وی میں سیشن دے جڑے کورس شروع کرن جا رہے نے میں سب دا بہت بہت دنوادیاں آج جڑوں اسیے ویمان کورس دا آگاز کرن جا رہے ہیں جتھے میں بہت خوشی ہے اور مان محسوس ہو رہے ہیں او تھے نال نال کچھ سنجیدہ مسلے کچھ چنتامہ کچھ چنتن اوہی ذہن ویچ نے اور توڑے نال چاوانگا کہ وہ میں سانجے کراں سمجھن والی گل اے ہے کہ آج ویشو ویچ سنسار ویچ کسے بھی دھرم دی ہوند جڑی ہے اس دی پچھان ہے یا اس دی گنتی یا اس دی سبندت دھرم دے جڑے پراپتیاں نے انہ نال ہوندی ہے تو جے آپاں اپنے قوم اور اپنے مذہب اپنے دھرم بارے جے کوئی لکھا جوکھا کریے تو اسی کتھے کھڑے ہیں تاں حالات جڑے نے وہ بہتے خوشگوار نہیں نے جدوں میں اس طرح دیاں گلناں کار رہے ہیں تاں میں نوں ایک بہت بڑے انگریز رائٹر پویٹ ملٹن دی ایک کوتہ ہے بڑی ورڈ وائیڈ مشہور کوتہ ہے پہلی کوتہ ہو لکھ دا ہے پیراڈائز لوسٹ اور دوسری لکھ دا ہے پیراڈائز ری گینڈ تو میں نوں لگ دا ہے کہ اسی کومی توڑتے پیراڈائز لوسٹ دے نیڑے تیڑے نظر آنے آ جدوں اسی گرو گرنٹ صاحب دی ویلیو سسٹم دی گال کریے موریلٹی دی گال کریے کریکٹر دی گال کریے کردار دی گال کریے احمد شاہ عبدالی سکھان آتے بڑے حملے کی تے افغانستان تو آندہ سی لٹ پوٹ کے سب لیا جاندہ سی اوہ اخیر ویچھ ایک نتیجے تے پہنچے ہیں کئی وار دسیوں وارا آیا تو نتیجے تے پہنچے ہیں کہ سکھانو اگر پوری طرح پربھاوی ہن کرنے کیونکہ ایک سکھ ہی سی جیڑے احمد شاہ عبدالی نو ٹکر دندے سی تو وہ کہنے دا سی کہ اس نے کیا ہے اپنی آٹو بائی گرافی ویچھ کہ جی سکھانو پوری طرح پربھاو ہن کرنے ہیں تاں ادھوں تک میں نوڈی کرنی پہے گی جتک گرو گرنسہ اب تو دور نہیں ہندے کیونکہ وہ ایک گرو گرنسہ بھی ایسا ہے ایک ایسا گرنس ہے جیڑا سکھانو جو ہے وہ سپیرٹ دندہ ہے جیڑا انو ظلم دے کھراب ظلم دے ورود لڑندی جیڑی وہ پریرنا دندہ ہے اور بڑی وارسی کہنے ہیں کہ جیڑا سکھ اتحاس ہے اس ایک ادرشہ نے بنایا ہے کیونکہ ادرش جیڑے نے اے اتحاس بناوں دے نے اتحاس ادرش نہیں بناوں دے تا سکھان دا اتحاس جتنا ہی بڑا اتحاس جتنا ہی امیر اتحاس ہے او آج اگر ہے تا سکھان دے جیڑا ادرش دا جیڑا اے خزانہ ہے جیڑا اے سمندر ہے گرو گرنسہ اب اے اس کر کے ہے تو سانو آج جیڑا اے وش و وچ میں پہلے بھی گال کیتی ہے کہ جے کسے درم دی ہوند نو ویکھنا ہے تا پہلے اس دی گنتی دیکھو اس دیاں پرابتیاں دیکھو اس دی کوالٹیز دیکھو اے تین چیزاں نے تے جے اسی گنتی والا آئیے تا اسی بہت تھوڑے ہیں we belong to minority community ڈیڑھ دو کروڑ دے قریب تے جے اسی کوالٹیز دی گالا کریے تا ایک بڑی مشہور کا حاوت ہے کسے ویدوان نے کہا سی کہ minority should learn to live جیڑیاں گھاٹ گھاٹ گنتی دیاں کومہ ہون دیا نے انہاں نو جیڑا ہے اپنے آپنو قائم رکھن لی اپنے آپنو جین لی جیڑا ہے وہ سکھنا چاہید ہے اور وہ سکھ سکھ ہسی تائیں سک دیاں جیس ساڑے ویچ گون آن گے کوالٹیز آن گیاں اور آج ساڑے سامنے بڑی وڈیاں چنوتیاں نے درپیش چنوتیاں نے جیڑے ویچ سب تو وڈی چنوتی جیڑی ہے وہ ساڑے جیڑے نوجوان نے ساڑے جیڑے بچے نے وہ اپنی بھاشا تو اپنی دکھ تو اپنے درم تو اپنے عشت تو اپنی پہچان تو جیڑے نے وہ دور ہندے جارے نے اور میں بڑی ور کہنا کہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس دا صدہ سبند ساڑی ہستی نال ہے ساڑے ہوند نال ہے گال صرف سوچندی اتنی ہے کہ اسی شردہ اور پوجہ جیڑی ہے وہ دھالے ہی ہے لیکن جیڑی گیان دی گال ہے علم دی گال ہے نولیج دی گال ہے اوہ اسی گھٹا رہے ہیں ایک پرشن ایک سوال جو گرو گرنس صاحب تے آستھا رکھن والیاں دے منہ دے وچ وار وار آم دی ہے ذہن دے وچ آم دی ہے کہ کی اسی گرو گرنس صاحب نو بتوانگ تا نہیں پوجھ رہے صرف متھے ٹیکن تک تا نہیں محفوظ کار دیتا ایک گال جیڑی آج بڑی چنتہ دی ہے اور چنتن دی ہے اور جو کومہ کرم کانڈاں ویچ رسمہ روازان دے ویچ درم اپنا درم سمجھ دیا نے اوہ کومہ پھر بہت ہنیرے وال چلیاں جان دیا نے آج ضروری گال ہے آج بلکل سچ ہے کہ آج اتنی رفتار نال تیزی رفتار نال جو ہے زمانہ چال رہے ہیں کہ ساڑھے بچے ساڑھے نوجوان آج دی جیڑی ٹیکنولوجی ہے آج دی جیڑی ایڈیوکیشن ہے موڈرن ٹو موڈرن انہوں ہی اسی بچے انو چاوانگے کہ ساڑھے بچے اتھو تک پہنچن اور نال دے نال اے بھی چاوانگے کہ بچے اپنی وراثت نال اپنے سبی اچارے نال اپنی بولی نال اپنی ہوند نال اپنی دکھ نال جی جیڑے اووی جیڑے او اس دے نال سبندت رین انہوں ہی اپنے دے نال لے کے چلن ساڑھی چنتہ جے ہے کہ آج دے جیڑا ایڈیوکیشن سسٹم ہے اس سسٹم دے وچے انو پیسہ کمان دی مشین دی طرح وقصد کیتا جا رہے ہیں پر لیکن ایک چنگا انسان کے میں بننا ہے ایک چنگا نوجوان کے میں بننا ہے ایک چنگا بچہ کے میں بننا ہے اس بارے جیڑی گالا ہے اس ساڑھے سسٹم دے وچے بہت کاتا ہے پر کمال ہے ساڑھے کو الگرگن صاحب دے روپ دے وچے ایک لائٹ آوس آف ہومینٹی جس وچھ کاسمک وزن ہے جس وچھ پورے وشو دا وزن ہے پر اسی انو اسی سیلیبس آف لائف بھی کہنے ہیں پر اسی گرگرن صاحب تو دور ہندے جا رہے ہیں آج بہت بڑی ضرورت ہے کہ بچیاں نو نوجواننا نو گرگرن صاحب دا جڑا ویلیو سسٹم ہے اس نو جیڑی ہے اسی بچیاں تک پہنچائیے سا نو اپنے دھرم دی اپنے سب اچار دی رکھی جڑی ہے ودیہ دے نال علم دے نال نولے دے نال گیان دے نال وچار دے نال ایک کرنی پہے گی سا نو ایسا واتاورن بنانا پہے گا وہ کہنے دینا کہ you create the environment and environment will do the job سا نو ایسا واتاورن واتاورن سجنا پہے گا جس واتاورن ساڑے بچے گروگرن صاحب دی جڑی ویلیو سسٹم ہے اس نو لے جان پچھلے ہفتے ماتا سندری کالج بھائی گرداس دے ایک سیمینار ہویا سی ڈاکٹر جسپال سنگھ جی نے اتھے بول دے ایک کمال دیا گلہ کیتیا انہا وچھ ایک گال جڑی میں ضرور رہتے رپیٹ کرانگا انہا نے ایک گال کیتی سی کہ کسے قوم دی کسے دھرم دی یا کسے مذہب دی جڑی امیری ہے اگر امیری دیکھنی ہے تا اے دیکھنا پہے گا کہ اس قوم دے یا اس مذہب دے وچھ دھرم نومنن والے لوک جڑی نے ایک انٹیلیکچول نے کنے کو کنے کو سورت جڑی ہے انہا دی اپنے دھرم والیا گرگنسا وال ہے تا میں ایک بڑے بڑے ودوان نے گال کئی سی وہ کہندہ ہے کہ جڑا جنگل راج آیا ہو دے وچھ ایک قانون ہے کہ ایٹ آر بی اٹن یا مار دیو یا مار جاؤ لیکن منوکتہ دی سبتہ دے وچھ ایک جڑی گال ہے ہو ہے کہ ڈیفائنڈ اور بی ڈیفائنڈ یا تا اپنے آپ نو ڈیفائنڈ کرو یا دوسرے تو ڈیفائنڈ کرنگے تے جے اپنے آپ نو اسی ڈیفائنڈ کرنے ہیں دنیا دے وچھ سماج دے وچھ پورے وشو دے وچھ تا پھر سانو اپنا ویلیو سسٹم گروگرند صاحب دا جڑی جڑی میں سمجھ دا کہ گروگرند صاحب دے وچھ اتنا وڈا سمندر ہے موتی مانک نے او سانو ساڑے بچیاں تک ساڑے نوجوانہ تک پھنچانا پھوے گا اور اے جڑا شورٹ ٹرم گروگرند صاحب کورس ہے اے ہی سوچ کے اسی دوزار چھیں وچھ شروع کیتا سی اور ایک میٹنگ دے وچھ جدو گروگرومت کالے دے وچھ اسی آئے سی تے اس میٹنگ دے وچھ میں نو بڑی چنگی ترہ یاد ہے ڈاکٹر جسپال سنگھ جی بھی اور ہور بھی دوانوی سی تو او تھے ڈاکٹر صاحب دائی اے ایک سانو چھوٹا جائے ایک ساڑے جاندے جاندے سانو ایک چھوٹی جی گال کر گئے کہ آج ہی جڑا زمانہ ہے ایک کریش کورسز دے کہ بچیاں نوجوانہ نو گروگرند صاحب دے اندر کی فلوسفی ہے گروگرند صاحب کہنا کی چاند ہے میسیج کی ہے گروگرند صاحب اے اگر بچیاں تک پہنچ جاوے اوہ اس ٹرم دے ویڈے ٹرم بچے سمجھ دے ہون تا اے اے جڑا کورس شروع کیتا جائے تا شاید بچے اور نوجوان اسی اپنے واپس لیا سک دیا تے دو ہزار چھے میں چسی ایک کورس شروع کیتا سی سمجھن والی گالوں نے نی ہے کہ آج دے دن اکیمی سینچری چسی وچر رہیا کسی ٹائم ونس دیر وز اے ایج آف مائٹ کسی ٹائم طاقت دا زمانہ سی now this is the age of intellect ہون انٹلیکٹ دا زمانہ ہے سرد دا درچانہ ہے سیاں اب دا زمانہ ہے تا سا نو نوے دل نوے دماغ تے نوے زمانے نو اپنی فرد سکھی دسنی پوے گی ہون جیڑی گلہ نال گال نی بننی ہون تو انو دکھانا پہے گا کہ تو سکھی ہو qualities نال گال جیڑی ہوئے گی تا اے سکورس دے ویچ تو انو سارے انو سلے بس مل گئے ہون گے اے سکورس دے ویچ اسی چایا کے اسی بچے انو نوجواننا نو اور ہر عمر دے لوکانو ویدیارتیاں نو اسی دس سکھیے کے گرو گرنس صاحب دے ویچ مسئلہ ناسی پہلا لیکچریہ ہی رکھا ہے جڑا کل شروع ہون جا رہا ہے کہ what is religion دھرم ہے کی اسی دھرم نو کی سمجھے اصل ویچ گرو گرنس صاحب دا دھرم کی ہے ساڑھا پہلا لیکچریہ ہوئے گا اور اس تو بعد پھر لڑی تو انو سلے بس سارے انو مل گئے ہون گے تا اے جڑا سی کورس شروع کیتا ہے اس کورس اچھ لگ بگ ساڑھے اٹھ ہزار لوگانے ویدیارتیاں نے آ کے ایک کورس کیتا ہے اور اسی یہ تھے بدل دے بچے دیکھے نے کتنے بچے ڈپریشن ویچ ساڑھے کو لائے اور اس کورس کرن تو بعد ساڑھا ایک ایک لیکچر ایک ایک بچے آنڈا جڑا ایکسپیرینس ہے وہ یوٹیوب تے پہنے تو آڈے ویچ کوئی بھی ہوتھے دیکھ سکتا ہے کہ بچے آنے اپنے تجربے دستے نے کہ اسی اس کورس تو بعد اسی کس طرح ساڑھی زندگی بدلی ہے تو ایک کورس شروع کرن دا صرف تے صرف ایک کو ہی ساڑھا مطلب ہے ایک کو ہی ساڑھا ایم ہے کہ اسی اپنے بچے آنوں نوجواناں جیڑے ساڑھا گرو گرنس صاحب دی فلوسفی یا میسیج ہے پوری دنیا تک پہنچا سکیے کہ پوری دنیا تک اسی گال کر سکیے جب ساڑھا آپ ہی نہیں پتا ہوئے گا کہ گرو گرنس صاحب دے وچ یا گرو صاحب ساڑھا کہنا کی چاند دینے اسی دنیا تک کے میں پہنچا ہواں گے میں ہر وار بڑی وار ایتھے گال کر چکے ہیں آج ایف لاسٹ ٹائم پھر میں ایتھے گال کریں گا کہ جدو گرو گرنس صاحب بارے ایک چائنیز منسٹر نو دسے آ گیا کہ جو جاغت جوت ہے پوری وشو دا پوری ہومینٹی دا پوری منختہ دا ایک گرو ہے تو اس نے ایک کو گال سکھ لوگا نو کہی سی کہ اے میں نو پڑھ نہیں سکدا میں نو سمجھ نہیں سکدا اے میرا گرو کے میں ہیں اس گال نو ہی اسی سمجھ لئیے کہ اے چائنہ دا منسٹر کہہ رہے ہیں اسی اپنے اندر جھات ماری ہے کہ اسی کتنا کس نو پڑھ دیا کتنا سمجھ دیا یا کتنا کنو لیو کر دیا جتا گرو گرنس صاحب دل لڑنی لگانگے اسی روحانی توڑتے بھی اور سماجک توڑتے بھی ترقینی کار پاوانگے اے دنیاوی جیڑی پیسے دی دنیا ہے ایک منی میکنگ ہے ایک منی میکنگ ہے اسی منی میکنگ بننا ہے یا منی میکنگ بننا ہے ادھا جڑا تو انو فینسلہ گرو گرنس صاحب دا پنجابی انیورسٹی ہر وارو آکے سانو اشیروات دن دینے ایک کورس دی شروعات ہونا دی جیڑی میں سمجھ دا کہ دماغ دی اوپا جائے اور او آکے ساڑے کو ایک لیکچر بھی کر دینے ہر وار اس کورس دے وچ سار منجید سنگھ جی کے پردان دلی سے گردوارہ پربندگ کمیٹی میں اونا دا بڑا شکر گزارا کہ گرومت کالج چال رہا ہے لیکن جو انہ دی اکھ میچ کے سپورٹ ہے اے قابل تریف ہے کدی انہ نے ایک واروی جیڑا اسی گرومت کالج دے وچے کورس چلا رہا اس دے وچے انہ نے ہمیشہ سانو جیڑی ہے حوصلہ ودائی دیتی ہے اور کدی کسی چیزی ضرورت ہون دی ہے کدی اس گال تو پچھے نہیں ہٹ دے سیاست اپنی جگہ تے ہے لیکن جتھے دھرم دی گال ہے جیڑی جتھے گرو گرنس صاحب دی گال ہے او اس پچھے انہ نے کدی بھی اپنا انٹرفیرنس نہیں کیتا اس گلتے اے ودائی دے پاتر نے تو میں تو انہوں سارے انہوں آج بہت بہت تڑا دھنوا دیا اس کورس دا آگاز اسی گردوارہ صاحب تو کر دیا گرو گرنس صاحب جیدہ اوٹ آسرہ لے کے کر دیا فارمل طور تے کل پہلا لیکچر ماتا سندری گردوارے دے ماتا گجری حال دے وچھ کل گیارہ وجے شروع ہونے میں اتھے پھر تو اڈینال باقی دیا اس کورس بارے گلنہ کرانگا آج اتنی آئیں میں ایک ور پھر آپ جیدہ دھنواد کردہ ہوئے بھلنا چکاں دیکھیں ماں واہ گردی کا خالصہ